اور اب میں دعوت ایک حتاب دے رہا ہوں اسلامی تحریک پاکستان کے رہنوان جناب اللہ مانگ نادر حسین تقیر صاحب کو کہ اسرائیلی سے حتاب فرمائی سب سے پہلے لجماعت اسلامی کا شکریہ لکھتا ہوں اور ان کے قائدین کا کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس بات پھر اس درد کو محسوس کیا کہ عوام کے اندر ایک بیچینی ہے عوام کے اندر ایک اس طرح کی قیدیت ہے کس طرح لوگوں تک پہلے میں حق پڑھایا جائے کس طرح لوگوں کو ظلم کے طرح کھڑا کیا جائے جہاں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں وہاں آپ میں تمام امت مسلمہ کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ پورے دنیا میں تمام مسلمان تمام مستدفین ایک منجی بشر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جوانے کے بعد سن کا خاتمہ کرے اور اس دنیا کو علمہ انسان سے پل کر دے آپ جو ان لوگوں کو پیغان دینا چاہتا ہوں چاہے وہ اس ملک میں مسلمہ کشک کی صورت میں ہو یا صدر کشک کی صورت میں ہو یا اسرائیل میں دیتے ہوئے اترانوں کی صورت میں ہو وہ یہ تیغان سن لے کہ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا کہ کفر سے حکومت تائم نہیں سکتی ہے لیکن ظلم سے حکومت تائم نہیں سکتی اس ملک کے معاصی کے قرآن اور موجودہ پر میں مشرق کی حکومت میں ظلم کیا آج ظلم سے دو چار وہ مسلمان اس روڑوں کو بکل کر احتجاج کر رہے ہیں یہ آخر جوہاں کل مسلمانوں پر شبخون ماتے تھے اس ملک کے اندر آج ان کا انشاءاللہ نشان عبرت بننے والا ہے وہ عبرت کا نشان بننے والے ہیں میں موجودہ حکومت سے بھی یہی بات کرنا چاہتا ہوں اور یہی پیغام جنا چاہتا ہوں اگر عدلیہ کو بہانہ کیا گیا اس ملک کے اندر اسلام کے خلاف کوئی سادس کی گئی تو آج پر میں مشرف ہے کل تمہارا انشاءاللہ تعالیٰ یہ عبام ہوگی اور تمہارے گھرے بان ہوں گے بس آخری پیغام ہے امامریت کے خلاف آمریت کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آخری پیغام کہ اپنی صفوں کو منظم کرو آپس میں اتحاد و فہدت کے نام دیو آگے بڑھاؤ پیغام کو آگے بڑھاؤ انشاءاللہ ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عاشقان مصطفیٰ کا میار ہوگے و السلام علیکم و رحمت اللہ و دراکاتو لیکن میں اس سے پہلے کپی تقریب میں نے ختم کر دیئے آخریت کے خلاف آب روڑا کا نکلے ظلم کے خلاف روڑا کا نکلے اتنی خرموشی سے نہیں میں نعرہ لگاؤں گا جہاں تک میری آبار جا رہی ہے اس نعرہ کا جہاں دیکھی کیونکہ ہمارے تمام در مسائل کا ذمہ دارا ملکہ ہے مردابد 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 انقلال 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 اور آج کی اسرایلی سے خطاب کی کا کہیار ہے جناب پحمد صلی اللہ علیہ وسلم وینٹی صاحب الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلالقی واسفارقی اجمائین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیعت الملک و حوالا کل شہن قدیم وہ اللہ کی بابر کا ذات ہے کہ جو دنیا کا مالک ہے اور بادشاہ ہے اور دنیا کی ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے اور اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اس بات کی آزمائش کی جا سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ اللہ کی ذات بہت قدرت والی اور مقفرت والی ہے جناب سید مونوح حسن صاحب حضرت اللہ بھٹو صاحب دیگر رہنمارہ اکرام میرے دوستوں میرے بزرگوں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس کے اس کے کلمے سے ہم سب کو جو ہے عاشنا کیا اور آج ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی نعمت سے اللہ کی نعمت سے مالا مال ہیں میرے دوستوں بزرگوں آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دنیا میں اس لئے بھیجائے کہ ہم مارا امتحان لیا جائے کہ کون حق کا ساتھ دیتا ہے کون باطل کا ساتھ دیتا ہے کون ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے حقام کی فرما برداری میں گزارتا ہے اور کون شیطان کی فرما برداری اور دنیا داری میں گزارتا ہے میرے دوستوں یہ مملکت پاکستان بھی ہم نے چودہ آگست کو اسی لئے قائم کی تھی کہ اس مملکت کو ایک مسجد بنائیں گے اللہ کا گھر بنائیں گے اللہ کا قانون نافذ کریں گے تاہد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کو ہم ایک تجربہ گناہ بنا رہے ہیں جس میں قرآن و شریعت کے نظام کو نافذ کر کے ہم دنیا کو یہ بتا دیں گے کہ اللہ کی شریعت نافذ ہوتی ہے تو اللہ کی نعمتیں امن آمان بائیچارگی اور معاشی پشالی کس طرح سے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں نے اللہ کے معاشی نظام کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اختیار نہیں کیا پاکستان بننے کے بعد ہم نے اس میں سرمایہ دارانہ نظام نافذ کیا شوشلزم کے نعرے لگائے اور آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ داری کے نظام کو ہم نے اتنا مضبوط کیا ہے کہ مہنگائی نے غریب آدمی کا جینہ دو بھر کر دیا ہے غربت ہے بے روزگاری ہے بھوک ہے افلاس ہے خودکشنیاں ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ سرمایہ داروں نے سرمایہ داری نظام نے غریب آدمی کا گلہ گھوٹ کر کے رکھ دیا ہے سعودی نظام ہے لوٹ کھسوٹ ہے کرپشن ہے آج غریب آدمی کو نانے شبینے کا موتاج ہو گیا ہے روٹی کی قیمت بڑھ گئی ہے چاول بے اثر نہیں ہے آدمی کو جو ہے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دالے مہنگی ہو گئی تیر مہنگا ہو گیا یہ ہم نے مظاہرہ ریلیس لیے منعقد کی ہے کہ اکبرانوں کو متنبہ کریں کہ وہ زخیرہ اندوزی کو منافع خوری کو سمگلنگ کو لگام دیں سرماداری نظام کو ختم کریں انصاف کے نظام کا بول بالا کیا جائے دوسری طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت بڑھ رہی ہے باجور میں وانہ میں وزیرستان میں پاکستان کی فوجیں آپریشن کر رہی ہیں اور پاکستان کے لڑاکہ تیارے مسجدوں کے اوپر آبادیوں کے اوپر مدارس پر بم گرہ رہے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہے آج ہم کی آواز بلند کر رہے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر امریکہ کے اشارے پر ایک طرف جہاں افسہ اللہ مسجد کو تمہ کیا اور آج وہ باجور میں قبائلی علاقوں میں بمباری کر کے ہمارے طبائلی بھائیلوں کا طلاق بمہ کر رہے ہیں ہم مقبرانوں کو اور جناب زرداری صاحب کو متنبع کرتے ہیں کہ مشرف نے بہت ہی امریکہ کی وفاداری کی لیکن آج دیکھئے کہ اس وفاداری نے امریکہ کو کس انجام امریکہ نے اس کو کس انجام پہ پہنچایا کل زرداری صاحب آپ نے پالسیاں تبدیل نہیں کی آپریشن بند نہیں کیا مہنگائی کا خاتمہ نہیں کیا دفتر آفیہ کی بازیابی کے لیے کوششیں نہیں کی تو زرداری صاحب آپ کا پیپلز پارٹی کا بھی یہی حشر ہوگا کہ عوام کی عدالت میں عوام کی کتھیرے میں کل آپ کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا اس لیے ملک کی پالسیاں تبدیل کی جائیں جمہوری نظام کو رائج کیا جائیں اسلام کی بارہ دستی کی جائے دکٹر آفیہ کے لیے عوام اٹھائی جائے میں کہتا ہوں کہ دکٹر آفیہ کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی محمد بن قاسم کا لشکر کیوں نہیں آتا آج جماعت اسلام کراچی نے بندر روڈ پر یہ محمد بن قاسم کا لشکر کھڑا کر دیا ہے دکٹر آفیہ کی بیوائی کے لیے امریکہ کے سامنے مخابلہ کرنے کے لیے اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روپنے کے لیے اور اگر آپ نے ہمیں دکٹر آفیہ کریار نہیں کیا اور پاکستانی حکومت نے اس کے لیے کوچچیں نہیں کی تو یہ محمد بن قاسم کا لشکر آج جو کراچی کی بندر روڈ پر کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ ہم اسلام آباد کی اشارہ دستور پر اس کو کھڑا کریں گے اور انشاءاللہ پارلمن کا گھراؤ کریں گے اور حکومت کیوں مجبور کریں گے کہ وہ امریکہ کے خلاق اپنی پالسیاں تبدیل کریں دکٹر آفیہ کی ریائیٹی جدو جہد کریں اور ججوں کو بحال کریں دستور کی شئی اسپرٹ کے ساتھ دستور کو بحال کیا جائے وآخر دعوانہ اور الحمد اللہ رب العالمين اور اب میں دعوت اصطاق کے لیے بلا رہا ہوں جناب اسداللہ بھٹو صاحب امیر جماعت اسلامی صبح عصم کہ وہاں اور حسن شاہد بریلی سے خطاب کرمائے نعرے تکبیر نعرے تکبیر جناب خضل اللہ بھٹو صاحب 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 کی مخالبت کرتے ہو ثابت ہوگی کہ ان کا حوام سے کوئی حمدردی نہیں یہ صرف حوام سے اکتار کے پجاری ہے اور امریکا کے اگنٹ ہے میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں خاتین کے نام پہ حدود 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 کو تبدیل کر دیا گیا لیکن اسی پر مجرد میں ہماری اطلاع کی بیٹی کو بلکہ میرے حد کے اندخاب گل جن کے بیٹی کو آدھا کو آفیہ کو امریکہ کے حوالے کیا میرے بھائیو میں امید رکھتا ہوں خدا سے کہ انشاءاللہ پرہ مجرد جائے گا اور آگ آئے گی میرے بھائیو آپ جہاں لکھیں اس بھول کے اندر پرہ مجرد کے میں کوئی حدود کیے میں حکم ان طورے سے بھی کہتا ہوں کہ یہ ہکر مجرد کو بان کرو یہ جو ہے چکری چکری بات کو بند کرو اور تم نے اگر مجرد کے ساتھ کوئی بھی رہ کی تو یہ عوام تمہیں بھی حکومت کرنے نہیں دیں گے لیا کہ میرے بھائیو میں اس بات پہ ایک پر تب عفیت دیتا ہو میرے ساتھ مجھ کے مالا لگے گو مشرد گو میرے بھائیو آپ کو مبالک بات دیتا ہو کہ پر مجھ کو ہٹانے کا سارا تا کی حسین مجھ 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 اور جماعت اسلامی کے قانی اور آتموں کے سر ہے جنہوں نے آج سے نہیں جس دن پر مجھ آیا تھا کتے ڈبان نے لے کے آیا تھا اس دن سے آمار پہلے چنو ہم نے اس کے لئے کی رہے ہم نے اقبار کو تھوکر بھائی ہم نے انتخابات کیا جب آج رضا پہنچا ہے کہ آج پر اگر کی حسین کی پاک رہی ہے جماعت تک آئے قادی حسین عمد صاحب قائم مقابل سید غرور عسین صاحب اور نواز حریف صاحب یہ جو تم نے پر وشرف کے واصلے کی تحریک تو شروع لیکن جگہ کو گھونے نہیں دے دے اور جگہ کی پانی کا قدام آج رہے واصلہ اللہ 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 اللہ